موسیقی تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروشریف سارے پڑھئے ذرا زہر سے صل اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو دو تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں چھوڑے مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت انہیں کام سے کام رکھیں اس میں بندہ تھوڑا سا نہ آسان رہتا ہے یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں اس لیے کہ مزاد ہی بہت پکا ہے بوری کا مو کھول کے اندر تک آدھ دالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے خرابی ہوتی ہے تو جاسوسی کی جاتی تھی اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آ کے تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں جب رات مسلم پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دکھ سنا کر رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کر رو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلم پہ بیٹھتے ہیں اور فرمایا جب صویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیری کوئی نہیں حالانکہ جو مسلم پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا ذوق رہی منظر روز پڑھنا اسواق پڑھنا وزائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی لیکن الوزیفت القریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وزائف پڑھتے تھے وہ علاق منوں نے ان کو بیان کیا پبندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے حالانکہ اس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے آپ منوائیں گے نہیں ہمارا مزاد ہوتا ہے شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفر پڑھ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا خوبصورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے ترے بندے لینے آئے ہیں دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا لیکن ہمارا یہ سٹیٹس یہ مزاج یہ شعور نہیں ہے کپیں قانیاں داستانیں گفتگو خطابت واز کیا بات تین حدیثیں ابن ماجہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کہ جب تم شکار ہو جاؤنا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا اللہ تمہیں شفا عطا فرماتا ہے قرآن پاک میں شفا ہے خود قرآن نے قابا ننزل من القرآن ما ہوا شفا ورحمت للمؤمنین قرآن میں شفا ہے دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لیں فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی تیسری حدیث پیش کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے مسجل نبی شریف میں حاضر ہوا دو رکھنے پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے میں نے بتایا نہیں عرض نہیں کرنا پڑا تیرے پیٹ میں درد ہے میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے تو شہد میں شفا ہے قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے اور نماز میں نماز پڑھیں اور خوب پڑھیں اور گھر میں بھی پڑھیں اور مسجد میں بھی پڑھیں خوب پڑھیں نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت بان لے دے چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت بان لے دے بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دے بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرما دے ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے نماز کی طرف رجحان پیدا کریں شوق پیدا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گے پیرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج میشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکھتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکھت میں پڑھ دیتے اور پندرہ سپارے قرآنِ مجید کے دوسری رکھت میں پڑھ دیتے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمانِ گنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی تو جس مانے گنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب اسے ڈڑتے ہوئے دیکھا میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے عدل کرتے دیکھا ہے انصاف کرتے دیکھا ہے امت کی خیر خائی کرتے دیکھا تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے رازی کرتے ہیں گھر کے اندر کیسے رازی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کے آیت پڑھ دی وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات تھی ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میرے بانی کریں درہا مجھے مسلح دے دیں میرے نہ کچھ نفل رہ گئے تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مسلح مل جائے مسلح انہیں دے دیا گیا وہ مسلح لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تفسرہ کیا کتنا ریاکار بند ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں ہے کوئی بات کرنے والی میں نے اسے کہا میں نے کہا تو میرے بانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کرنا پکڑ مسلح اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ اٹھ جرا شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں میں نے کہا چل میرے بانی کر یہ لے مسلح اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا مزاج ہی نہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے اوہ اوہ پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجائی جائے گی اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کی بات والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں میں نے کہا کتنے سال ہوگا جمعہ پڑھتے کتنے سال ہوگا ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں فجر کی سنتیں کب پڑھنے چاہیے سنو فجر کی سنتوں کے بارے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے کیا انداز ہے حضور کا اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کیا دیتے ہیں فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہ گئیں ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا اپنا ذوق اپنی طبیعت ہم نے نہ ذوق غلط بنا لیا اگر بیس بندے کیا بھی دیں گے تو انہیں بڑی شاندر تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا سو بندہ کیا بھی دے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے ناد خان کی کیا بات ہے اللہمہ صاحب کی پیر صاحب کی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے تو آپ کے ایک ہی بیٹے جس دن صاحب زادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا ان لوگوں کی شوق اور طرح کے تھے تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرح رہتی تو خادم نکلا اندر سے پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو شور کر رہے تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کیا ہوا کس بات کی مبارک دے رہے ہو اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیئے تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا آپ تو پریشان ہوگئے فرمانے لگے جب تُو نے تین دعفہ کائنا محر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ محر علی سے اللہ راضی ہوگی میں سمجھا تھا کہ شاید تُو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ محر علی سے راب اچھا پتر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فرمیرے لئے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں محر علی سے راضی ہوں میرے معبوب کہیں گے کہ میں محر علی سے آباد کو سمجھیں شعو کی کسی اور طرف تھا دیلی کہیں اور لگا ہوا تھا طبیعتی کہیں اور مائل تھی کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے طبیعت تھی قائل تھے حضرت ربی کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت عویس کرنی سے ملنے بڑی دور سے اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا تو حضرت عویس کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شیف لے کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں شراک چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت بانج لی محددس ابن الجوزی نے لکھا ہے فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے حضور کی نماز پڑھ کے تو اثر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے وہ نماز ہی میں ہے فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے آذان کے بعد نماز کا یہ رہب ہیں یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں زارہ کچھ فرماتے ہیں اثر تک انہوں نے اللہ اللہ کی پھر مغرب تک کی شاہ کی نماز پڑھی تو وہ تھک گئے اب مجھے وہ فارغ ہوں مسلح چھوڑے تمہیں ملاقات کروں نا یہ آپ احران نہ ہوں کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں وہ یہ کام میری بات کی سمجھ آ رہے ہیں جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو آٹھ گھٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے پاسپورٹ کے دفتر بولیے امیگریشن کی لائنوں میں اور میں نے تو امیسیوں بھی بندے بارا بارا گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں رہ لیتے ہیں کھڑے تو اگر ان کا موں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے با آخر انسان تھے تھک گئے نین کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ باند ہوئی تو کھولی تو رونے لگے حضرت اب ایسے کرنے رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نانا کر ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں دن ختم ہو گیا کوئی نفل نہیں کوئی اللہ اللہ نہیں اللہ مجھے غافل نہ کر میری مدد فرما فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں کہنے لگے حضور ملنا نہیں فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا اب اور میں نے کیا لینا ختم ہو گئی اٹھو چلیں اللہ کے بندوں نے حضرت رویہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بنو قریضہ اور بنو نزیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں تو کچھ لوگ نا تلوارے لے کے نبی پاک کے دروازے بھی پیرے داری کرتے تھے گن مین رکھنا حرام نہیں اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے حضرت علیہ المرتضی تلوار لے کے حضور کے گھر کا پیرہ دیتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پیرہ دوں گا تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑی ساری رات کبھی تسبیح کبھی تحلیل کبھی تحمید کبھی تکبیر ساری رات فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا مجھے اونگ آ گئی میری آنکھ لگ گئی حضور ابھی پڑھ گئے میں تھک کے سو گیا اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ساری ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے ہیں اسی لئے تو کہا یا یوہ المسمنلو کم اللیلہ اللہ کلیلہ حبیب ساری رات تو نانا جاگا تھوڑا آرام بھی کر لیا میرے بھائی اپنا مسلح اپنی عبادات اپنے وظائف اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو وہ کیا رسم ہے کوئی اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کیلئے دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے ساری زندگی کسی سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب بھی نہ پڑھیں کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے تو کہتے ہیں میں بیس سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں تو آپ نے لیا کیا ہے ایک اتنی سی کتاب تھی اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کچھانا یہ آسان کام ہے تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی اور جو مشکل ہے اس طرف ہم زوق پیدا نہیں کرتے اے لوگوں سے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس لیے عبادت کرو کہ تم پریزگار ہو جاؤ گے مالک سمجھنے